ساری دنیا میں پہنچانا میرے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور پر ماہوں سے گزارش ہے کہ وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب بھی میں پردے میں عورتوں سے بات کرتا ہوں ایک تو بے پردہ ہو نہیں سکتے اور دوسرا پردے کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں وہ اپنی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں اور حضرت مولانا عساق صاحب جو بہت ہی نہائیت ذریف انسان ہے اور میں خود ان کو بہت چاہتا ہوں الحمدللہ ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں عورتوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر جمع ہو کر بیٹھ جائے کسیر تعداد میں نہیں خلیر تعداد میں بلکہ دو تین جمع ہو کر بیٹھے اور خاموش ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے تو میں دونوں کو رابعہ بسریہ ہونے کی سند دوں گا خاص طور پر سنیں میری مائیں اور بہنیں انہی حضرت علماء کرام کے باتوں کو ذرا کھول کر بیان کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اعلان حج فرمایا اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم حج کا اعلان کرو حضرت ابراہیم بشری تقاضے کو طاقت کو سامنے رکھ کر فرمایا عرض کیا اللہ وادی غیر عزیز حرامے ہو دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آتا میں اگر آواز دوں تو میری آواز کہاں تک جائے گی حضرت علماء وصوفیہ ووشاہ کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے تمہاری آواز کو اس وقت کے لوگوں تک نہیں قیامت تک کے لوگوں کے کالوں تک پہنچانا میرا کام ہے بولو سبحان اللہ بولو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سبحان اللہ بولو کیا پوڑا جوڑا جہز لے کر ہی کیا ٹینکشن میں بیٹھے ہی کیا مولانا بول دا لیں گی کی بول کر لینے والے تو جلسوں میں آتے نہیں جو نہیں لیتے انہوں آتے ان کے سامنے بول کر کیا فائدہ یہ سوچ پر رہتا ہوں آپ لے کر نہیں ہیں مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو خبول فرمائے بہت بہترین بات حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب دامت برکاتم ارشاد فرمائے وہ بھی فقہی اہم اجوب مسئلہ واجبی مسئلہ اپنے دو جگہ پر انصاف کی سخت ضرورت ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ انصاف نہیں کرتا ان دو جگہوں پر تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا بتاؤں گا وہ دو جگہ میں سے ایک جگہ بڑی ہمت کے ساتھ بول سکتا ہوں اور ایک جگہ خوف کھاتے کھاتے بولوں گا ہمت کے ساتھ کونسی جگہ جسے اللہ تبارک و تعالی ایک سے زیادہ بچے دیتا ہے ان بچوں کے درمیان میں انصاف واجب ہے مرنے کے بعد ہے حکم لزکریم اسلوحظیل انسائن جیسا کہ مولانا نے فرمایا مرنے سے پہلے تقسیم میں تصویہ جسے برابری کہتے ہیں ایک گرام بھی ایک پیسہ بھی کمی زیادتی نہ ہو اور اس پر بھی فقہہ نے فرما دیا کہ طبیعت پر خرچ ہونے والا پیسہ اس سے مستثنہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو کسی قیمت پر تعلیم دیتے ہیں تو دوسرے بچے کو بھی اسی قیمت پر تعلیم دینا یہ بھی تصویہ میں داخل ہے ہاں اگر کپڑے لیتے ہیں تو بچوں کو اپنی پسند لیکن دلاتے وقت نیت ماں باپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اگر ایک ہزار روپے کا میں دلا رہا ہوں تو اسے بھی میں ایک ہزار روپے کا دلا ہوں گا لیتے وقت اگر بچہ ایک ہزار سے کم میں لے لیتا ہے وہ کہانے صاف لکھا ہے میں بھی مدرسے کا ایک قادم ہوں ان حضرات کی طرح کہ اگر کوئی بچہ ہزار روپے کا پورا لیا اور دوسرا بچہ آٹھ سو روپے کا لیا تو دو سو روپے آٹھ سو روپے کا لینے والے کو واپس کرنا مستحب بات میں سے آرہی ہے میں سمجھ میں ارے بولو بھئی آرہی ہے جو باپ بن گئے ہیں وہ ارادہ کر لیں جو نئی بنے ہیں وہ آج نہیں کل بنیں گے نا بولو انشاءاللہ ارادہ نہیں ہے کیا ہاں ہائے ہے تو کیوں وہ بھی ارادہ کرے ماں کا بھی یہی حکم ہے ماں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں برابر برابر انصاف کرے اور میں ایک بات گزرتے گزرتے عرض کر دیتا ہوں ابھی میں انوان کی طرف آیا نہیں بیٹا بیٹی کے ساتھ انصاف جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے شوہر ان کی بیویوں کے ساتھ بھی وہی انصاف کرنا ہے دو بیٹیاں ہیں دونوں کی شادی ہو گئی تو دونوں کے شوہروں کے ساتھ بھی برابر انصاف بلواسطہ انصاف ہے ایک جوائی کو مرگئی ایک جوائی کو انڈا یہ ظلم داخل چل رہا ہے زمانے میں چل رہا نہیں حضرت کار میں آیا سے جوائی کو مرگئی آٹی ماں میں آیا سے جوائی کو انڈا چل رہا نہیں چل رہا بینگلور میں ہے ہدراباد میں ہے ہندوستان میں ہے پاکستان میں ہے حضرت نے بڑی گہری بات بتائی کہ جزیرت العرب سعودی عرب میں بھی زاج نہیں ہے اس کے علاوہ تو پورے عجم کے اندر یہ حال ہے یہ ایک موڈی جی کا ظلم نظر آ رہا ہے ہم کو یہ ایک امیشہ کا ظلم نظر آ رہا ہے ہمارے گھر میں بھی موڈیاں ہیں نا ہمارے گھر میں بھی سونیاں ہیں نا بلکل اسی طریقے سے اگر دو یا تین لڑکوں کی شادی ہو گئی اور ان کی بیویاں گھر کے اندر ہیں تو ایک بہو کے ساتھ جو سلوک ہوگا عدل و انصاف کا دوسری بہو کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا عدل و انصاف کا بیٹوں کے ساتھ عدل ہوگا بلا واسطہ بہووں کے ساتھ عدل ہوگا بلا واسطہ جو بہو زیادہ جہاز لے کر آئی اسے ایک نگاہ جو بہو کم جہاز لے کر آتی ہے اسے الگ نگاہ جو بہو مالدار گھرانے کی ہے اس کے ساتھ ایک الگ سلوک اور جو بہو غریب گھرانے سے ہے اس کے ساتھ الگ سلوک جو بہو مالدار گھرانے سے ہے جس کا باپ حیدر آباد کا توپ ہے وہ دس بجے اٹھی ہے تو وہی ہے؟ اس کی فجر ہے اگر غریب باپ کی بیٹی ہمارے گھر بہو بن کر آتی ہے وہ چھے بجے کے بجائے ساڑھے چھے بجے اٹھتی ہے تو پورے یوسف گوڑا میں ہنگاوہ برپا ہو جاتا ہے جن گھروں میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ گھروں میں کبھی رحمت اور برکت نہیں ہوتی دو جگہیں جہاں باریک سے باریک آج میں میری ماں اور بہنوں کی مکمل تائید میں بات کروں گا اس مسئلے میں اور اس مسئلے کے حد تک پردے سے اتنی دعائیں ملیں گی مجھے لے کر جانے میں تکلیف ہوگی جی مولانا آج کل ہمارے نوجوان پوچھتے حضرت دوسری شادی کرنے کے واسطے پہلی بیوی سے اجازت ہونا کیا میں بلتا ہوں گھگو اجازت چھوڑ کر سکتا کہ یہ دیکھ اجازت انہیں نہیں دی تو میں دے دلتوں لیکن انصاف ہے دیوانہ اٹھیا ملیدہ کو اٹھیا کر لیے تو بات کا کیا حال ہے حضرت شاہ عبرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عشق علی تھانوی کا قول نقل فرماتے ہیں حضرت یہ دو علماء کرام جانتے ہیں سامعین میں بیٹھے ہوئے علماء بھی جانتے ہیں حضرت شاہ عشق علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دو بیویاں تھی اور اتنا انصاف کرتے تھے اتنا انصاف کرتے تھے اگر دو خربوز لے کر آتے تو ایک بیوی کو ایک قربوز اور ایک بیوی کو ایک قربوز نہیں دیتے تھے بلکہ دونوں کے برابر برابر دو آدھے آدھے تکڑے کرتے یہ قربوز کا ایک تکڑا اور ایک قربوز کا ایک تکڑا یہ دو ملا کر ایک بیوی کو اور ایک تکڑا اور ایک تکڑا ملا کر ایک بیوی کو دیتے تاکہ کسی نے پوچھا حضرت اتھانوی سے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حضرت اتھانوی فرماتے ہیں کہ میری طاقت کی حد تک پہنچ کر میں انصاف کرتا ہوں میں ایک ایک سارا دینے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ ایک میٹھا نکل گیا ایک ٹھیپا نکل گیا تو پھیجے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھی سوال اللہ قیامت میں نہ کرے اتنا باریک مسئلے پر بھی حضرت اتھانوی عمل کر کے خود فرماتے ہیں دو بیویوں کے درمیان انصاف کرتے 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 مجھے جب حس سے زیادہ خوف ہوتا ہے تو مجھے خود کئی مرتبہ خودکشی کا خیال آ گیا